اسلام علیکم جی تینکیو سو مچ جو ہمارے ساتھ یوٹیوب پر موجود ہیں لوگ عورت مار جوا جی کچھ دن پہلے بڑی ڈیویلپنگ سٹوریز بنی ہیں اس کے اوپر خلیر و رحمان صاحب نے ٹھیک تھاک گالیاں دی ماروی سرمت کو لائیو ٹیلی ویجن نیشنل ٹیلی ویجن پر اور شاید انہوں نے یہ بھی تاثر دیا کہ اگر ماروی سرمت وہاں پر موجود ہوتی تو خلیر و رحمان نے ٹھیک تھاک کس ہونے بھی مارنے تھے ماروی سرمت کو اس ڈیبیٹ اس پر بہت بات ہو چکی ہے بہت اخبارات میں آرٹیکلز اور بڑی ایک ہمارے دھابو پر ہمارے چائے خانوں میں یہ ڈائننگز میں ایک بڑی دانہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے کہ آیا اور اتمارش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے سو ہم اس چیز کے طرف نہیں چاہتے لیٹس ٹرائی ٹو انیلائز ایٹ ان ایڈیفرنٹ وی ہمارے معاشرے کا ایک نزاج ہے جس سے شاید آپ کسی نہ کسی طور اتفاق کریں گے کہ یہاں پر دو طرح کے لوگ دو طرح کی سوچیں دو طرح کے پیرامیٹرز یا میریٹس ہمارے لیے مختص کر دیئے گئے ہیں اور ہم سارے انہی پیرامیٹرز پر زندگی گزار دیتے ہیں جو سکول سے شروع ہوتا ہے گھروں سے ہوتا ہوا یونیورسٹی سے ہوتا ہوا شادی کے بعد بچوں سے لے کر پوری زندگی گزار دیتا ہے ایک ہے اوپیڈینسی یعنی اوپیڈینٹ ہونا یعنی کسی کی بات ماننا دوسروں کی بات سننا چاہے پیرنٹس ہیں چاہے بہن بھائی ہیں چاہے معاشرے کی اقدار ہیں تہزیب ہیں انہیں سننا ماننا سب کچھ کرنا اور دوسرا ہے ڈیس اوپیڈینسی یعنی کہ ڈیس اوپیڈینٹ ہونا بات نہ ماننا ہٹ درمی پر آ جانا سو اوپیڈینسی اور اوپیڈینٹ اور ڈیس اوپیڈینٹ ان دونوں کے درمیان میں ہم زندگی گزار دیتے ہیں ان دونوں پر ہی زندگی گزار دیتے ہیں اور یہ دونوں ایک دار ڈیفائن کرتے ہیں باہر کے لوگ دیکھنے والے یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم سے اور لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ادھر وی آر اوپیڈینٹ اور ڈیس اوپیڈینٹ ان دونوں کے درمیان میں کیا کوئی ایسا ایسا میریٹ ایسا پیرامیٹر یا کوئی ایسا راستہ ہے جہاں پر آ کر زندگی گزارتی جا سکے اور وہ ہے انڈیپنڈنٹ سوچ ایک my right to think ایک انڈیپنڈنٹ سوچ جس کی نفی کی جاتی ہے یہ دونوں طرح کے طبقے اس کی نفی کر دیں اور اس کے مطابق جینے نہیں دیں آپ یقین جانئے میرا جسم میری مرضی یہ ایک سلوگن دیا گیا اور اس کے پیچھے کے خیر ہم نہیں جاتے اس تیم کے اس کے بیکراؤنڈ میں ہم سٹیٹس پر بھی نہیں جاتے خواتین کے ساتھ کیا کیا زیادتیوں ہوتی ہیں لیکن میں صرف آپ کو ایک چھوٹا سا سٹیٹ بتاتوں کہ پاکستان میں ایکیس فیصد خواتین کے ساتھ پندرہ سال سے کم عمر میں شادیاں ہوتی ہیں اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں اٹھارہ سال کے عمر میں شنافتی کارڈ اور آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بنتا ہے لیکن آپ چودہ سال کے عمر میں ایک بچہ پدا کر دیتے ہیں اور آپ پر ذمہ داری تھوپ دی جاتی ہے کہ جنابی اللہ اپنے بچے کو پالنا ہے ٹھیک ہے اب اس سٹیٹ میں نہیں جاتے کہ دشمنیاں میٹانے کے لیے کتنی شادیاں خیر بہت ساری چیز ہیں ڈومیسٹک وائلنس وہ ساری عورت کی باڈی کے گرد بہت گھومتی ہیں ہرنی جیسی چال پتلی کمر ہمارے گانے دیکھ لیں آپ اور پتہ نہیں بنکھوڑیوں سے ہونٹ اور پتہ نہیں کیا 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 باتیں ہوتی ہیں سو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے اعتراض شروع ہوتا ہے میرا جسم کے بعد جو دوسری لائن ہے میری مرضی یعنی اس معاشرے میں پاکستان میں مرضی نہیں آپ کر سکتے آپ ایک انڈیپنڈنٹ سوچ نہیں رکھ سکتے آپ ایک ڈیفرنٹ اوپینین نہیں رکھ سکتے آپ اختلاف کریں گے تو خلیل الرحمان سے جیسے لوگ آ کر آپ کو گالی اندھنا شروع کر دیں گے آپ ایک نئی سوچ لائیں گے آپ اپنی مرضی کے مطابق جینے کی کوشش کریں گے معاشرے کے دائرہ کار زوڈ ڈیفائن ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے بھی پھر بھی آپ کو ایک ریٹسزم اور تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا پیغام صرف اتنا سا ہے کہ اس مسئلے کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں اور آپ یقین ہیں یہ ضرور فائنڈ اوٹ کر لیں گے کہ لوگوں کو مسئلہ میرے جسم سے نہیں ہے لوگوں کو مسئلہ میری مرضی سے ہے یعنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی مرضی کے مطابق زندگی جی لے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کسی کی سلف پریویسی پروٹیکٹ ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی کے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کر لیں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دیں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خود خوش رہ سکے اور اپنی مرضی کر سکے اس معاشرے کا مسئلہ صرف اور صرف اپنی مرضی ہے یہ معاشرہ ایک انڈیپنڈنٹ سوچ ایک انڈیپنڈنس ہونا ایک سلف ڈیپنڈنس کے منافی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے شکریہ شکریہ